اور جی دیکھیں یہ دیکھیں یہ جالیاں ٹوٹی بھی ہیں یہ کافی ٹائم سے ٹوٹی بھی ہیں پہلے کام تھے ہی پس ہوتے ہوتے پھر وہ زیادہ ہو گئی ہیں اور یہی تھا کہ اب کام کرواتے ہیں تو پھر ایک ہی دفعہ سارے کام جو ہیں وہ کروائیں گے تو یہ بھی چینج ہونی ہے بول دیا مستری وہ بھی بس آ جائیں گے چینج کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے جی میری پیاری یوٹی فیملی ہے یہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اللہ اللہ خیفظ و ای یہ ہے سمان جو دھانا یہاں پہ لاکر رکھا ہوا ہے تو یہاں سے پھر وہ ان کو جتنا مستریوں کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ پھر اٹھا کے یہاں سے لے جاتے ہیں تو یہ اپنے مطلب کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے اوپر کافی کام جو ہے ہو چکا ہے اور کچھ ہو رہا ہے اچھا میں آپ سے اکٹھے دو تین یا چار دن کا بلوگ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں ایک دن کا یہ نہیں ہوتا تو آپ کو بتا ہے کہ جب کام شروع ہوتا ہے اور جو ہے کام کسی بات سے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس لیے جیسے جیسے ہو رہا ہے تو پھر دو تین چار دن کا میں ایک اٹھا بلوگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں گھر کا کام کروانا بہت مشکل ہے ایسے تو آج کل کے دور میں اپنا گھر ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نعمت کہہ رہی ہاں جی نعمت ہے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے جتنی مہنگائی ہے اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو گھر گھر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے کچھا ہے یا پکا ہے بس یہ کہ رینٹ نہ دینا ہو اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے بچوں کیلئے گھر چھت بنانے کی توفیق دے ہمت دے جو کہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو بس دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے تو بس یہ ہے کہ گھر ہونا جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے چھوٹے بڑے سے فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گھر ہو اپنا بے شک ایک جھگی ہی کیوں نہ ہو کہ اپنے گھر کا بندے کو بہت زیادہ مان ہوتا ہے اور اس کا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے اور اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے اور گھر کو مینٹین رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر کے کام جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن چیزیں رہتے ہیں رہ جاتی ہیں دنیا میں پڑی رہتی ہیں اور نہ چیزیں ختم ہوتی ہیں نہ دنیا داری کے کام ختم ہوتے ہیں بس ایک گھر کو سوارتیں بناتے انسان پورا ہو جاتا ہے تو بس یہی دنیا داری ہے ہم بھی دنیا کے ساتھ ہی ہیں اور یہ دیکھیں جناب یہ کیا حال ہوا ہے یہ فرسٹ فلور ہے اور یہ یہاں پہ ادھم مچاوا ہے گھر میں مستریوں نے ادھم مچایا ہے گھر تو لگی نہیں رہا ایسے لگ رہا ہے کہ ہم بس کہیں جا رہے ہیں شیفٹ ہو رہے ہیں تو خیر یہ تو ہوتا ہے جب اگر گھر کو مینٹن رکھنا ہے صاف سترہ کرنا ہے تو ایک دفعہ تو پھر گھر کو گندہ کرنا ہی پڑتا ہے تو یہ دیکھیں ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے تو بس یہ ایک کمرہ جو ہے نا یہ تقریبا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے کلر وغیرہ اب اس کی ونڈو وغیرہ اور جو جو دروازوں کا پینٹ ہے وہ رہتا ہے وہ سا سا چل رہا ہے یہ بھائی جو ہیں ونڈو وغیرہ پینٹ کر رہے ہیں اچھا اور یہاں پہ ان کا کلر چینج ہونا ہے تو یہ ریگ مار بھائی مار رہے ہیں تو کیونکہ تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہونا ہے تو کہہ رہے تھے کہ ریگ مار اس کو لگے گا تو وہ لگے گا پور جوش طریقے سے کھلار ڈالتے ہیں حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی اپنا گھر سمجھ کے کرنا کھلار کم ڈالنا لیکن بس کہہ ہی سکتے ہیں تو خیر یہ دیکھیں وہ پہلے والی لک تھی اور یہ بعد والی لک ہے یہ دیکھیں ابھی کھلار نیچے آپ نے وہ نہیں دیکھنا لیکن یہ کی دیواریں دیکھیں صاف ہو گئی ہیں اور یہ جے ڈوٹ کو ہم نے ادھر ٹانگا ہوا ہے یہ دیکھیں جے ڈوٹ کا ریپر دیکھیں اس کا کیا حال ہے اس کے اندر جنریٹر کا سمان وغیرہ جو ہے وہ ڈال کے اوپر ادھر ٹانگا ہوا ہوتا ہے تو تیل وغیرہ اور پیٹرول اس طرح کی چیزیں تو یہ تقریباً جو ہے نا کلر وغیرہ پینٹ ہو چکا ہے اچھا پتہ نہیں یہاں پہ روشنی کم زیادہ ہو رہی ہے تو پتہ نہیں آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے تو صحیح کلر پروپر نظر بھی نہیں آرہا کہیں ڈار کا آرہا ہے کہیں لائٹ آرہا ہے کہیں پہ بلکل ہی سمجھ نہیں آرہا تو یہ دیکھ لیں یہ بہت پیارا اس کا جو ہے نا کنٹراس ہو گیا ہے اور یہ بھی دیکھیں تقریباً جو ہے اس کمرے میں بھی ادھر مچا ہوا تھا لیکن کافی اس کو بھی کنٹرول کر لیا ہے کافی زیادہ اس کو بھی کھلار وغیرہ اٹھا لیا ہے اور یہاں پہ دروازے جو ہے نا وہ تقریباً جو ہیں پینٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کچھ ہو رہے ہیں ابھی ساتھ ساتھ کام چل رہا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بھی ہو چکا ہے کلر جو ہے چینج جو کروایا ہے وہ صحیح پروپر کیمرے میں نظر آ نہیں رہا اور یہ دیکھیں یہ مکس اینڈ میچ کر کے جو ویٹ کلر کروایا تھا یہ دیکھ لیں یہ زبردست کچن میں نے آئل پینٹ کروایا ہے تاکہ اس کو واش کرنا اس کو صاف کرنا جو ہے آسانا آپ کو پتا ہے کچن کا جو حال ہوتا ہے اور یہ بہت زبردست کلر ہو گیا ہے کچن کا بھی اور تقریباً جو ہے فرسٹ او فلور کا تقریباً تقریباً جو ہے وہ کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے تقریباً تو یہاں پہ پھر انکل آ گئے تھے تو یہاں پہ جالی چینج کروا رہے ہیں ان کو پہلے ہی کہا ہوا تھا تو وہ ایک دن پہلے آئے تھے تو یہ سمجھے ہمارے اپنے گھر کے ہی ہیں انکل ہمارے گاؤں کے ہیں تو اس لئے سارا سمان وہ خود ہی لے کر آئے تھے کیونکہ گھر پہ تو کوئی تھان نہیں لا کے دینے والا تو وہ خود ہی لے آئے تھے اور خود ہی انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے تو وہ ایک دن پہلے آئے تھے کہہ رہے تھے میرے طبیعت صحیح نہیں ہے تو پھر میں ایک دن میں آکے میں کام کر دوں گا یہاں پاس ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس ہی رہتے ہیں گھر کے تو یہاں پہ وہ کر رہے ہیں تو وہ مطلب ایج نہیں ہے ان کی کام کرنے کی لیکن پھر بھی ماشاء اللہ سے وہ بڑے اچھے طریقے سے اور بہت اچھا کام کرتے ہیں اور جو ہے ضرورتیں ہیں انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم ضعیف ہو گئے ہیں یا بڑے ہو گئے ہیں تو ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں نہیں جناب پیٹ کے لیے ہر کوئی بندہ محنت کرتا ہے بشرت ہے کہ محنت کرنی ہو ٹھیک ہے نا اور اس طرح کا جو ہنر ماند جس کے ہاتھ میں ہنر ہو تو وہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا اس طرح کا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ہو جو بھی ہو وہ ہم ان سے انکل سے ہی کرواتے ہیں اور راشت صاحب کو تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ جو مطلب ایجیڈ ہیں یا پھر باہر بھی وہ جاتے ہیں کسی سے بھی کوئی بھی چیز لینے فروٹ وغیرہ لینے تو راشت صاحب پہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ مطلب ضعیف ایجیڈ ہے تو ان سے ہی چیز لی جائے تو وہ سب سے زیادہ راشت صاحب کا نا یہ ہوتا ہے ان کا نظریہ تو جناب انکل جو ہیں وہ لگے میں کام کرنے اور یہاں پہ میں آئی ہوں اوپر آپ کو دکھانے دیکھیں یہاں پہ تقریباً کام کمپلیٹ ہو گیا ہے زیادہ تر جو ہے وہ کمپلیٹ تقریباً ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کافی زیادہ صفائی ستھرائی بھی ہو گئی ہے بہت زیادہ نہیں لیکن بہت زیادہ جو گند تھانا وہ سارا سمیٹ لیا ہے اور ایک دفعہ جو ہے وہ فرش کو واش کر لیا تھا ساری صفائی یہ دیکھیں نیڈ اینڈ کلین ایک دفعہ جو ہے گھر ہو چکا ہے باقی صفائی وہ تو چلتی رہ گی وہ ایک دن سے کمپلیٹ نہیں ہونی ٹھیک ہے نا اور وہ پھر ہوتا رہے گا فرش ایک دفعہ رات کو واش کیا ہے لیکن یہ دیکھیں وہ جو حال ہوتا ہے چیزیں آتی ہیں گسیڑتے ہیں یہ وہ تو وہ تو پھر آہستہ آہستہ جب روز صفائی ہوگی موپنگ ہوگی تو ساف ہو جائے گا اور ایک گھر کو مینٹن رکھنا اور اگر گھر اگر تھوڑا سا پرانا ہو تو اس کو تو پھر اور بھی زیادہ جو ہے نا دیکھ بھال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہیں سے سیمٹ اتر گیا کہیں سے کچھ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں بندے کی چلتی رہتی ہیں وہ ہی بات ہو جاتی ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے انسان کے کام ختم نہیں ہوتے وہ کام ان کاموں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ پھر دوسرے لوگوں پہ جو ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں اور جانے والا جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور یہ دیکھیں نہیں کچھنے جو ہے کتنا ساف سترا ہو گیا ہے اتنا ساف سترا کہ اب دل نہیں کر رہا کہ یہاں پہ کام کریں کہ یہ پھر گندہ ہوگا ہم جتنی مرضی کچھن کی کیئر کر لیں جتنی مرضی اس کو ساف سترا کر لیں لیکن ایک دن آتا ہے کہ کچھن کا حال جو ہے نا وہ خراب ہوئی جاتا ہے جہاں پہ میں آپ کو آف لائٹ میں دکھا رہی تھی اور جہاں پہ اب میں نے اس کی لائٹ آن کی ہے وہ میں نے جانبوجھ کے ہی آف لائٹ میں بھی آپ کو دکھا رہی تھی اور اب میں نے اس کی جو ہے لائٹ آن کی ہے تو میں نے کہا اب لائٹ آن کر کے بھی آپ کو میں دکھا دوں بہت زبدس لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے اور ساف سترا آئل پینٹ کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں ہاتھ لگا دیتے ہیں یا کچھ ایسے تو بندہ اس کو ساف کر لیتا ہے واش کر لیتا ہے پہلے بھی جو تھا نیچے نیچے جو پورا بارڈر تھا وہ آئل پینٹ ہی تھا تو اب پھر وہ ہی کروایا ہے تاکہ نیچے سے صفائی سترا یہ اچھے سے ہو جائے ہو جائے دیکھیں صاف سترا ہو گیا ہے ایک پورشن جو ہے وہ تقریبا ہو چکا ہے کمپلیٹ تو فرسٹ فلور جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہوگا گرانڈ فلور پہ کام اور یہ جو ہے نا یہ گرانڈ فلور کا کمپلیٹ کر کے تو پھر ہوگا یہ دروازہ بھی ابھی رہتا ہے پینٹ ہونے والا تو جب یہ دیواریں کلر ہو جائیں گی تو پھر یہ دروازہ بھی پینٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ انکل نے یہ جالیاں بھی لگا دی ہیں زبردست ہو گیا ہے زبردست طریقے سے نایے لگا دی ہیں اب جو کلر ہوں گے تو وہ بھی اچھی ہو جائیں گی یہی تھی جی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا زندگی رہی تو اگلے ویڈیو میں ملیں گے باقی ڈیٹیل آپ کے ساتھ پیش شیئر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ